بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انسان جہاں پہ وفادار ہوتا ہے اسی طرح مانا چاہتا ہے کہ جانور بھی بہت وفادار ہوتے ہیں آج اس جانور کی بات کر رہی ہوں وہ اپنے نسلوں کے سا بھی وفاداری کرتے ہیں اور بڑاپے تک اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں میں بھتوبہ دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سی این این بھیڑیا واہی جانور ہے جو اپنے والدین کا انٹہائی وفادار ہے یہ بڑاپے میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے یہ ایک گیرتمند جانور ہے اس لئے ترک میں اپنے اولاد کو شید کے بچائے بھیڑیے سے تشبیح لیتے ہیں بھیڑیا واہی ایسا جانور ہے جو اپنی آتادی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا اور کسی کا غلام نہیں بنتا بلکہ جیسے دن پکڑا جاتا اسی وقت سے خوراک لینا بند کر دیتا ہے اس لئے اس کو کبھی بھی آپ چھڑیا گھر پر یا سرکس میں نہیں دیکھ پاتے اس کے مقابلے میں شیئر چیتا مگر مچھاتی سمجھ ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے بھیڑیا کبھی مردار نہیں کھاتا یہی جنگل کے باشا کا طریقہ ہے اور نہ ہی بھیڑیا محروم مونس یعنی والدین یا بہین پر جھانتا ہے یعنی باقی جانوروں سے بلکل مختلف بھیڑیا اپنی ماں اور بین کے شہرت کی نگاستیں نہیں دیکھتا بھیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہے اس کے علاوہ کسی مونس سے تعلق قائم نہیں کرتا اسی طرح مونس بیان اس کی شریک حیات بھی بھیڑیا کے ساتھ اسی طرح وفاداری میں بات دیئے بھیڑیا اپنی اولاد کو بہت پہچانتا ہے کیونکہ ماں اور باق ایک ہی ہوتے ہیں جھوڑے میں ایسا اگر کوئی مر بھی جائے تو دوسرا مرنے والے کی جگہ پر کم از کم تین ماں کھڑے ہو کے بتوں ماتم افسوس کرتا ہے بھیڑیا کو عربی زبان میں ابن البار کہا جاتا ہے یعنی نیک بیٹا کیونکہ جب اس کے والدیں بھوڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لئے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خریار رکھتا ہے اس لئے تو ان اپنے اولاد کو شیر کے بجائے بھیڑیا سے تشبیح لیتے ہیں ان کا معنی ہے کہ شیر جیسا خونخار بننے سے پہتر ہے کہ بھیڑیا جیسی نصر ہونا ضروری ہے یعنی بھیڑی کی جو ہم سمجھتے تھے یا میں بھی جہاں تک سمجھتی تھی کہ بھیڑیا بھی ایک مخار جانگوار ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس ٹوپک کے بعد مجھے بھی پتا چلا کہ اس میں سب سے زیادہ وفاداری اگر دیکھا چاہے تو کتے کے بعد اگر وفادار دیکھا چاہے تو بھیڑی آئی ہے آج کا یہ ٹوپک آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو پلیز ضرور اسے شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی میبر کے ساتھ اور ہاں جو سبکرائبر ابھی تک میرے بنے رہے ہیں ان سب کا شکریہ اللہ حافظ